بسم اللہ الرحمن الرحیم جیک ایک کوچنگ ہفت کے ساتھ میں ہوں ادسر بلزار اور تمام دیکھنے والے ناظرین ویوورز کو میرا السلام علیکم ورحمہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر جبران قالد صاحب کا جنہوں نے مجھے دعوت دی اور اپنے پلیٹ فارم پر بولنے کا موقع دیا جیسا کہ ہم بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ آج کل کے جتنے بھی نوچوان ہیں وہ چاہے دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں تو ان کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں وہ پری کلاسر سے ہی سٹارٹ ہو جاتے ہیں آج سے کل جو ہمارا میجر مسئلہ ہے کہ ہم یہ نہیں پتا کہ ہم آفٹر گیجویشن آفٹر ماسٹر ایم فیل پی ایش ٹی ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس فیلڈ کو اپنائیں گے ہماری ڈومینز جو ہیں وہ کلیر نہیں ہوتی تو دیکھیں میں سمائیتا ہوں کہ ایم فیل یا ماسٹر لیبل پہ ان چیزوں کو ڈیفائن کرنے کی بجائے ہمیں جو بیسک نیڈ ہے وہ میٹرک لیبل پہ ہے کیونکہ جب ایک بچہ میٹرک میں سیکنڈری سیٹیفکیشن حاصل کرتا ہے اس کے بعد اس کی ایک سپیسیفک ڈومین جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور اس کی پروفیشنل کوالیفکیشن کا آغاز ہو جاتا ہے تو اسی چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے آج جے کے ہب کے پلیٹ فارم سے ہم ڈسکس کریں گے کہ کیریئر پلیننگ کی نیٹ اس کی امپورٹنس اور اس کی ڈیویلومنٹ کے لیے کن کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اور اس کو ہم کس طرح انحانس کر سکتے ہیں اور اپنے آنے والے کل کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں تو لیٹس بیگن ٹوڈے ڈسکشن کیریئر پلیننگ اینڈ ڈیویلومنٹ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ what is carrier بچوں کو ہر بندہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جناب کیریئر کیا ہے کیریئر پلیننگ کرو یا تمہارا کیریئر بڑا روشن ہونا چاہیے تو سب سے پہلے we should clear it کہ کیریئر ہوتا کیا ہے دیکھیں جی بہت آسان words میں آپ simply اس کو یاد رکھیں کہ کیریئر ایک انسان کی ایسی جدو جہود ہے ایک ایسے عمل کا نام ہے جو through out his life جو ہے وہ اس کے ساتھ جلتا ہے اور اس کو وہ لے کر اپنی professional life میں اپنی earning source اور through out life اپنی spend کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے کہ کیریئر پلیننگ کیریئر پلیننگ کیا ہے کہ ایک ongoing process ہے through out life یہ کسی ایک objective کو gain کر لینے کے بعد آپ ڈی اینڈ نہیں کرتے تھے یہ آپ کا ongoing process ہے جو ایک individual جہود سیٹ کرتا ہے کہ اپنے goals objectives کو اور ان کو achieve کرنے کے لیے جو means اور جو جو process پتہ کرتا ہے وہ تمام کا تمام جو ہے وہ کیریئر پلیننگ کے اندر آتا ہے اور یہی ایک ایسا path ہوتا ہے جو اپنے goals کو achieve کرنے میں اس کو help out کرتا ہے تو next slide پہ ہم چلتے ہیں سب سے پہلے ہم discuss کریں گے کہ ایسے کون سے six steps ہیں جو ہم کیریئر پلیننگ میں ہمیں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور جن کو adopt کر کے ہم اپنے کیریئر پلیننگ کو بہترین طریقے سے manage کر سکتے ہیں تو اس کو میں آپ کو بتاتا چلو ہمیشہ آپ نے یہی چیز سنی ہے کہ بیٹا بس بچہ پیدا ہوا ہے تو ہم ایک چیز سوچ لیتے ہیں کہ جناب اس نے ڈاکٹر بننا ہے اس نے انجینیر بننا ہے تو پیرنٹس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ اس پہ بچے پہ ہم تھوپ دیتے ہیں اور اسی کو وہ لے کے چلتا ہے ان چیزوں سے حضرت باہر نکلیں real life میں real situations میں trendings میں آئیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے ہم نے دو domains ہم نے بھی آپ اپنی life کو دیکھیں ٹھیک ہے کہ ہم بچپن سے یہ سنتے ہیں کہ دو ہی پروفیشن ہوتے ہیں دنیا میں یا انجینیرنگ ہے یا میڈیکل ہے there is nothing after this تو teachers ہمیں یہ ہی بتاتے ہیں پیرنٹس بچپن سے یہ ہی بتا رہے ہوتے ہیں بیٹے نے ڈاکٹر بننا ہے تو بیٹے نے جناب پائلٹ بننا ہے تو وہ بعد میں خود جات بن جاتا ہے اس کو clearing ہی ہوتا حضرت کہ وہ بچے کی capabilities کیا ہے اب اس کو explore کیسے کر رہے ہیں تو ہمیں بچے کی needs اس کی individual differences کو دیکھنا اس کو سمجھنا ہے کہ یا بچے کا انٹریسٹ ایک بچے کا انٹریسٹ حضرت medical میں ہے ہی نہیں وہ بچہ چاہتا ہے کہ جناب وہ sportsman ہے physically fit ہے وہ اپنا the best دے سکتا ہے وہ arts میں the best دے سکتا ہے he is not interested in medical engineering تو why ہم اس کو اس طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں کہ جو اس کو interested ہی نہیں ہے تو اسی چیز کو سب سے پہلے ہم نے بچے کی psyche کو سمجھنا ہے اس کی career planning کے اندر بچے کی جو psyche ہے وہ matter کرتی ہے ہم نے اس کی philosophy کو سمجھنا ہے بچہ ہمارا کیا کرنا چاہ رہا ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے جب بچہ mature ہو جاتا ہے after metric after fsc وہ specific domains میں جانا چاہ رہا ہے تو اس کے لئے six steps کو میں نے یہاں پہ combine کی ہے جس میں first step ہے جناب وہالا explore career options یہ کیا چیز ہے as name shows کہ یہ وہ step stage ہے جہاں پہ آپ aware ہوتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ possibilities ہیں آپ کی آپ کہاں کہاں پہ ممکنا طور پہ جا سکتے ہیں اپنا the best دے سکتے ہیں اور مارکیٹ میں کس چیز کی trending ہیں ٹھیک ہے اس چیز میں اپنی possibilities کو آپ نے ڈونڈنا ہے اور existence کو ڈونڈنا ہے کہ آپ نے کس domain کو جا کے achieve کرنا ہے پکڑنا ہے اور وہی آپ کو اپنے objectives کی طرف لے کے جائے گا سیکنلی حضرت ہے کہ career counselors ان سے اپنے suggestions لیں گے آپ اپنے اسابزہ کے پاس جائیں career counselors کے پاس جائیں ایسے hubs ڈونڈ لیں گے جہاں پہ آپ کو بہترین guide کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جو educationist ہے بہترین لوگوں کے پاس جائیں جب آپ دیکھیں ایک آنپر بندے کے پاس جائیں گے بی ایس آئی ٹی کرو یا بی ایس انجینئرنگ کرو آپ کی domains کے لئے امیدہ بھر ایک well educated اور professional بندے کے پاس بیٹھیں گے اس کے لئے بہترین career counselor جو ہے وہ ایک آپ کا platform مہیا کرے گا اور آپ کی راہیں جو ہے وہ ہموار کریں گا اسی سلسلے میں jk coaching hub میں سمجھتا ہوں اس وقت ایک بہترین platform ہے آپ اس کو utilize کریں free of causes کی services ہیں آپ جو ہے utilize کریں اور بہترین آپ اپنی راہنمائی حاصل کر سکتے ہیں second step ہے حضرت conduct field research آپ مارکیٹ میں دیکھیں کہ کس چیز کا trend ہے اور کس چیز میں gaps ہیں اور آپ اس gap کو find کر کے اس کو fill کریں اپنی جگہ بنائیں اور اپنی professional network کو سٹرونگ کریں کہ میں اس ڈومین میں اپنا اچھا دے سکتا ہوں میرا رجحان computer کی طرف ہے میرا رجحان teaching کی طرف ہے تو آپ اس میں research کریں اور دیکھیں کہ اس کا course outline کیا ہے books کونسی ہیں اور میں ان کو اچھے سے چل سکتا ہوں اگر math ہے تو میں اس کو adopt کر سکتا ہوں اگر math ہے static سکتا ہوں سب سے پہلے اس کی field research ضروری ہے step number 3 determine your job targets سب سے بڑا i think اس کا یہ ہی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں بعد میں کیا کروں اگر میں engineering پڑھ لیتا ہوں تو میرا target کیا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ decision جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں اپنے goals جو ہیں ان کو آپ clear کریں ٹھیک ہے آپ کے goals job targets specific ہونے جائیں کہ آپ نے کس industry میں جانا ہے کس کو target کرنا ہے آپ کی position کیا ہوگی تو اس کو آپ نے choose کرنا ہے تو یہ آپ کی responsibility ہے کہ آپ before entering in a profession you have to choose what you have to do and where you have to do and where you have to do so this is your responsibility you are enough time to see at this place because you don't have much responsibility at this stage and after joining any department you are not capable to do all this so i think یہ best time ہے ایک بچے کے پاس کہ آپ آپ ان چیزوں کو find out کر سکتے آپ نے job target چاہے ہو پری جو ہے joining a department set کر سکتے ہیں step number four build your credentials and resume جب آپ نے objective set کر لیا اپنا target set کر لیا research work field work complete کر لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا اچھا سا resume تیار کرنا ہے کسی بھی job کو achieve کرنے کے لیے آپ کا جو resume وہ بہت matter کرتا ہے اس کے لیے آپ کو رہنمائی لینا ہے platform سے لیں ویب سائٹس ہیں پروائیڈ کر رہے ہیں ان کے طرح لیٹسٹ جو چل رہا ہوتا ہے اس کو demonstration آپ دیکھیں وہاں سے graphics کا کیسے use کرنا ہے fonts کا use کیسے کرنا ہے اس کے تمام جو ہے وہ criteria دیکھیں format setting کر کے اس کو اچھے طریقے سے بہترین اندار میں پیش کریں step number 5 ہے viewers prepare for your job search اس کے بعد آپ نے cv بنا لیے اس کے بعد next process کیا ہوگا کہ آپ market میں نکلیں different organization different companies آپ جائیں اپنا بتائیں اپنے resume وہاں پہ drop کریں اس کے بعد اپنے آپ کو interview کے لیے اور negotiation کے لیے salaries ہیں یا different issues ہیں ان کے لیے خود کو کیار کریں what i expect what i gave to them what are my weak points what are my positive points what i can do why i am unique why i am fit for this job یہ ساری چیزیں ہیں حضرت جن سے آپ نے بتانا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں i can do this i am fit for this position so اس کے لیے آپ کو prepare ہونا اچھے سی step number six last step launch your job search اس میں کیا ہوگا کہ جب آپ نے ایک specific organization کو target کر لیا آپ نے دیکھ لیا کہ میں یہاں پہ drop کر رہا ہوں تو وہاں پہ activities دیکھیں ان میں involve ہوں ان میں launch ہو جائیں آپ پتہ ہو مارکیٹ میں کہ فلان بچہ ہے وہ capable ہیں اگر آپ ایک اچھے استاد ہیں تو آپ کی پتہ ہو جائے کہ جناب جو فلان بچہ ہے وہ ایک بہترین استاد کے طور پر ہے he has subject knowledge he has a big knowledge اس کو command ہے سبجیکٹ کے اوپر اس کے پاس methodology بہت بیسٹ ہے اور ان تمام چیزوں کو آپ نے برابر کروانا ہے اور آپ نے اپنی worth جو ہے وہ خود بنانا ہے ٹھیک ہے اور resume میں چھوڑنے کے بعد آپ نے employers کو دیکھنا ہے اور اپنی skill کو relate کرنا ہے اپنی specific needs کے ساتھ مارکیٹ میں کیا needs ہیں اور میرے پاس کیا اگر نہیں ہیں اس کے accordingly خود کو تیار کرنا ہے یہ تھا ہمارا carrier planning کے اوپر اور second portion ہے ہمارا carrier development تو جناب والا حرف جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ carrier development کیا ہوتا ہے کہ جناب آپ نے through out planning تو ایک دفعہ کر لیا آپ نے ٹھیک ہے آپ مارکیٹ میں اتر گیا آپ نے job حاصل کر لی تو کیا آپ grade 4 پہ ہی ساری زندگی گزار دیں گے never why you have to grow you have to develop your skills you have to explore your knowledge you have to see the world آپ نے ایک گونسلے میں قید ہو کے نہیں بننا میٹ جانا جناب والا اس کے لئے کیا چیز ضرور ہی ہے ڈگریز آپ کے پاس ہیں ڈگریز آپ کو develop نہیں کریں گی آپ نے اپنا ایک ایسا پروسس ہے carrier development جس میں آپ self knowledge اصل کریں explore کریں چیزوں کو ڈیسین میکنگ بنیں آپ اور اپنے جو ڈیسین میکنگ شیپس کو لے کے اور اپنے کیریئر کے اندر جو ہیں وہ بہترین مواقع تلاش کریں آپ کی چیزوں کو ڈاپٹ کر کے مزید بہتر سے بہترین بن سکتے ہیں اسی کو میں نے ایک پلیٹ فارم اور ایک پورا structure آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے اس کو آپ دیکھیں اس میں five step کا میں نے موڈیول تیار کیا ہے ٹھیک ہے ان ادھر five موڈیولز کو آپ تیار کر لیں آپ اڈاپٹ کر لیں تو جناب والا اگر آپ fourth grade پہ بیٹھے ہیں آپ زندگی آپ نہیں گزار چکے ہیں تو یقیناً آپ sixteen پہ بھی جا سکتے ہیں first of all assessment اس کو number one اس لیے رکھا ہے کی major step ہے development کے اندر assessment میں کیا ہوگا دوسروں کو judge نہیں خود کو judge کرنا ہے آپ نے get to know yourself آپ کے اندر کیا capabilities ہیں آپ office کے اندر کتنی masteries رکھتے ہیں آپ کے پاس word میں کتنا knowledge content knowledge کتنا ہے market knowledge کتنا ہے آپ کو جو task لیا جاتا ہے اس پہ command کتنی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو جاننا ہے آپ نے کیا آپ کے اندر صلاحیتیں کیا ہیں دوسری چیز market knowledge آپ کے پاس کتنا ہے identify your values interests and skills what skills you have what is your unique skill that you have but others don't have اس کو اپنا plus point بنائیں اپنی attitudes اپنی personality کو develop day to day اس کو groom کریں this is your responsibility you are responsible for your own carrier development so اپنی personality کو groom کریں اور اس کے بعد اپنی needs کو دیکھیں market میں اور لوگوں کو کس طرح کے لوگ چاہیئے اس need کو fulfill کرنا ہے اور values اور skills skills میں آپ کی mastery ہونی چاہیئے پانچ سال ہوگیا آپ کو as a head clearer کام کرتے ہوئے اور ابھی تک آپ کو جنابے والا office پہ یا word پہ ایکسل پہ command نہیں ہے آپ کو شارٹ کٹ کی نہیں آتے تو i think your half age is waste less you are useless آپ کو تو چاہیئے تھا کہ اگر نہیں بھی چیزیں آتے تھے تو آپ اس کو explore کرتے ہیں آپ سیکھتے ہیں تو سب سے main چیز یہ ہے کہ اپنی skills کے اوپر آپ کو mastery ہونی چاہیئے ٹھیک ہے next is step number 2 exploration ٹھیک ہے explore کرنا ہے اپنے چیزوں کو آپ نے research کرنی ہے تو جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے step number 2 exploration کے اوپر تو اس میں explore کریں research کریں آپ market کے اندر جائیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ ہمیں ضرورت ہے possibilities مر رہی ہیں اور کس چیز کی کس بندے کی market میں need ہے اور opportunities کو explore کریں اپنا اسی کے related work experience بنائیں اور اسی کے related internship کریں summer jobs کریں voluntary work کریں سب سے پہلے تاکہ آپ کو اس field کے related how how اس کے بعد explore کہاں کریں گے آپ آپ کو organization کے اندر دیکھیں out of the organization دیکھیں self employment opportunities کو دیکھیں career oriented people کو find out کریں ان کو touch کریں ایسے platform ایسے hub کو آپ target کریں جہاں پہ آپ کو up to date knowledge of market مہیا ہو step number 3 preparation خود کو کیار کریں resume اچھا بنائیں cover letter آپ کا آپ کی writing skills اچھی ہونی چاہیے آپ کو information ہونی چاہیے انٹریو کیا ہے internship کیا ہے part time temporary jobs وغیرہ آپ کر رہے ہیں کہاں سے کس طرح کریں گے apply کرنے کا process تو اس سب کی preparation کریں اور اچھے طریقے سے present کریں step number 4 implementation آپ میں جس چیز کو سوچ لیا ہے آپ اس کو implement کریں انٹریو کے لئے اچھے سے تیار ہوں practice کریں demo interviews دیں آپ کی skills ہیں ان کو enhance کریں more interviews لازمی دیں شیشے کے سامنے کھڑے ہوگے جناب آپ اس سے بات کر سکتے ہیں اور خود کو تیار کریں step number 5 ہے کہ کون سے جو factors ہیں وہ effect کر رہے ہیں career planning development کہتا ہے سب سے پہلنا جو main میں نے آپ کو بتایا آپ کی personality personality بہت جو ہے اس کو effect کرتی ہے traits آپ کے interest values اس کے بعد skills abilities and culture 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 آپ کی development کو بہت matter کرتا ہے اگر آپ سر رہیں گے ہی ساری عمر ایک village کے اندر یا third class لوگوں کے اندر تو آپ کیا explore کریں گے خود کو کیا development ہوگی اس کے لئے گھر سے باہر نکلے گونستہ چھوڑیں اور مارکیٹ کے اندر آئیں اور آپ خود کو explore کریں last میں ہم دیکھتے ہیں کہ barriers کیا ہیں important barriers جو ہماری career planning & development کو کے اندر hurdles پیدا کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہیں negative self image آپ خود سے ہی سوچ رہتے ہیں کہ میں یہ کریں نہیں سکتا بھائی کیوں نہیں کر سکتے آپ آپ اسی سے باہر آئیں آپ کر سکتے ہیں negative attitude selfishness crab mentality ان چیزوں کو آپ چھوڑیں اس سے باہر آئیں emotions negative emotions anxiety fear میں اگر fail ہو گیا تو کیا ہوگا ٹھیک ہے اس چیز سے باہر آئیں interpersonal conflict ٹھیک ہے آپ values کو drop نہیں کرنا چاہتے ہیں two different values کو آپ mix up نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ نئے environment میں جانا ہی نہیں چاہتے ہیں آپ اسی روایتی چیزوں کے ساتھ ہی جینا چاہتے ہیں آپ باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے ہیں تو personality trait aggressiveness competitiveness ان چیزوں کا بھی اس کے اوپر جو بہت بڑا barrier ہے negative thought against other people یہ بہت important چیز ہے آپ جب دوسروں کا برا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھی برا کر دے گا اور آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا دوسروں کے لئے اچھا سوچیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا ہمیشہ مصبت سوچنے والا جو انسان ہے وہی کامیاب و کامران ہے تو یہاں پہ ہم اپنے سیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس سیشن میں اپنا خیار رکھئے جو کہ کوجنگ آپ کے ساتھ جڑے رہیں جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ شکریہ شکریہ